حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بے عبداللہ عباس کا انتقال ہوا حضرت عباس کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ کے پاس ایک شخص اصحابی آئے تازیت کرنے کے لئے اور بہت پیارے انداز میں تازیت فرمائی بہت پیارے انداز میں تو فرمایا عبداللہ تیرے عباس وہاں گئے ہیں کہ ساری زندگی بھی تیرے پاس رہتے تو تجھے وہ نہ دے سکتے تجھے وہ نہ دے سکتے جو اللہ ان کے جانے پر صبر پر تجھے دے رہا ہے اور بیٹھے اگر تیرے عباس تیرے پاس ہوتے تو ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا تو تُو انہیں وہ راحت نہ پہنچا سکتا جو اللہ انہیں وہاں راحت پہنچائے گا سبحان اللہ یہ تازیت کے انداز ہے نا کہ باپ کے بھی مزے ہو گئے تیرے پاس ہوتا اتنے مزے نہ ہوتے تیرے بھی مزے ہو گئے تیرے پاس ہوتا تو صبر کا ثواب تجھے نہ ملتا جو آج مل دا سبحان اللہ یہ تازیت تو بدل علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے بیٹے کے انتقال پر تازیت کی خط لکھا اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس صدمے پر عجرِ عظیم نصیب فرمائے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے اور ہم کو اور تم کو نعمتوں کی شکر دے توفیق دے حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانے اور ہمالا ماد اور ہمالا اہل و عیال یہ سب اللہ ہی کے مبارک عطی ہیں اور اس کی سوپی ہوئی امانتیں ہیں تو یہ بیٹا بھی اللہ کی ایک امانت تھی اللہ نے لے لی اور اللہ نے جب چاہا جب تک چاہا احش کے ساتھ خوشی کے ساتھ ہمیں ان نعمتوں سے فیدہ اٹھانے کا موقع دیا اور جی بلانے کا موقع دیا اور جب اس کی مشیت اور چاہت ہوئی اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی اور تم کو اس کے لیے بہت بڑا عجر دینے کا فیصلہ فرمایا اللہ کی خاص نبادش اور اس کی رحمت اس کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تمہیں اگر تم اللہ کی ارزا کی وجہ سے صبر کر لو پھر احماض صبر کرو ایسا نہ ہو جزا فضا کر کے تم اپنی عجر کو ضائع کر لو اور پھر تمہیں بعد میں ندامت ہو کہ صدمہ بھی ہوا سواب بھی نہیں ملا اور پھر فرمایا یقین جانو جزا فضا سے تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا اور رونے شکیت کرنے سے تمہارا رنج اور غم دور نہیں ہوگا ہاں تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گے اس لئے اللہ کے طرح سے جو حکم ہوترتا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے بلکہ یقین نہ ہو چکا ہے حجابر رضی اللہ تعالیٰ کی شہر سفر پہ تھے پیچھے بچے کا انتقال ہوا تو ماں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو نہلایا کفن پہنایا سولا دیا کیا دل گردہ تھا ان عورتوں کا بھی ارے وہ با اخلاق تھی آج دنیا بے سبری کو بد اخلاقی سمجھتی نہیں نشکری کو بد اخلاقی سمجھتی نہیں یہ میرے نبی کے اخلاق ذکر ہو رہے ہیں اخلاق اخلاق جس سے امت بانجھ ہوتی چلی جاری کیا مرد کیا عورت اس خیال سے کہ شہر دیر سے آئے گا تھکا ماندہ آئے گا اگر اسے یہ خبر سناؤں گی تو رات کی نین بھی جائے گی کھانا بھی نہیں کھائے گا اس لئے غسل دے کے کفن پنا کے لٹا دیا کہ رات کو میاں آرام سے آئے آرام کرے کھانا کھالے اسے کھانا دیا کیا دل کا ٹکڑا اس عورت کا اور کیا اس کے اندر صبر ہے اور کیسے اللہ کے فیصلے پر وہ راضی ہے شہر کو کھلایا بھی پلایا بھی سولایا بھی صبح ہوئی وہ بہت پیارے انداز میں اپنے میاں سے مخاطب ہوئی کہنے لگے جابر اگر کوئی تمہیں امانت دے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تمہارا کیا روئیہ ہوگا کہا جو جس کی امانت ہے خوشی خوشی اسے واپس کر دوں گا فرمایا جابر اللہ نے ہمیں بیٹے کے صورت میں چاند کی شکل میں ایک امانت دے دی تھی اللہ نے اپنی امانت واپس دے دی اللہ نے اپنی امانت واپس دے انہار اللہ و انہار اداریو